بڑی پیاری پیاری سی جو لوکیشن ہے تھوڑی سی ڈیکوریشن ہے اس کو میں نے یہ بائی کیے تھے اور ساتھ میں یہ جو کلرز ہیں یہ ایکشلی میں نے ان کو یہ گرمیوں میں بہت زیادہ کام آتا ہے اور یہ ہے بھی بہت چیز جو ہے وہ آپ کو اپنی جگہ پر نہیں ماتی ہے چیز کو آپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے صبح کو ایک نئی سیریسی اسلام علیکم ایوری ون ویلکم ایک ایڈ می چینل جیسا کہ بہت سارے گھروں میں اتنے سارے کام ہو جاتے ہیں جیسے ہم لوگ ہاؤس وائف صبح کو اٹھتی ہیں تو روٹین کافی زیادہ ٹاف ہو جاتی ہے لیکن جو ہزبن ہوتے ہیں تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بس یہ جو لیڈیز ہیں یہ گھروں میں خفاری بیٹھی ہوئی ہے ایسے نہیں ہوتا بلکہ سارا دن اتنا زیادہ بیزی گزرتا ہے نا یہ تو میں نے بہت چھوٹ سا ویلوگ بنایا ہے تھوڑے سے ٹائم کا لیکن اگر سارے دن کی روٹین جو ہے وہ میں اگر یہاں پہ مینشن کروں تو وہ گھنٹوں کی ویڈیو بن جائے یعنی کہ کافی زیادہ لونگ ہو جائے یہی ہاؤس وائف کی لائف ہے کبھی کچھ کرو کبھی کچھ کرو نہ گرمی کو دیکھتے ہیں نہ سردی کو دیکھتے ہیں لیکن بہت سارے کام جو ہے وہ کرنے ہی پڑتے ہیں اور نہ ہی انسان اپنی طبیعت کی تھوڑی بہت بھی کیر کرتا ہے کہ طبیعت خراب ہو تب بھی آپ کو ہی ہاتھ میں ہیلپر نہ ہو تو پھر کافی زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے لیکن یہ کہ جب یہ کام کرنا خود اپنے ہاتھوں سے سارے کام کرنا سنت ہے جب میں یہ سوچتی ہونا تو پھر مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور جتنی برزی تھکاوٹ ہوئی ہونا تو وہ سارا کچھ جنا وہ بھول جاتا ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود حالانکہ ہم لوگ تو ان کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہونے کے باوجود جب انہوں نے اپنے ہر کام خود کیا اپنے ہاتھوں سے کیا تو پھر ہم لوگ کیا ہیں ہم کیوں اس طرح وہی میں تھوڑی ویڈیو دیکھ رہی تھی ٹک ٹاک پہ تو اس میں مطلب یہی بتا رہے تھے کہ انسان جو ہے وہ خاک سے بنا ہے مٹی سے بنا ہے لیکن غرور کرتا ہے تکبر کرتا ہے تو بے شک ہماری ریالیٹی اگر دیکھا جائے تو وہی ہے کہ مطلب ہم لوگ خاک سے بنی ہیں مٹی سے بنی ہیں تو مٹی میں ایک دن انسان نے مل جانا ہے تو پھر کس بات کا غرور ہے تکبر کس بات کا ہے لیکن اگر انسان ہر انسان جو دنیا میں اس وقت موجود ہے اگر وہ اسی بات کو سوچے اور میانہ روی اختیار کرے کوئی بھی رشتہ ہے آپ اس سے پیار محبت سے پیش آئیں اخلاق سے پیش آئیں بہت اچھے سے رہیں تو کبھی بھی یہ لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے اور یہ ڈپریشن ٹینشن یہ تمام ورڈز جو ہے نا یہ ہماری دنیا سے ختم ہو جائیں گے لیکن ہم لوگ اس طرف نہیں آتے ہمیں جو انا پرستی ہے نا کہ میں ہی میں اور باقی سارا جو ہے نا وہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جو ہماری میں نا یہی ایک دن ہمیں لے کے ڈوب جائے گی تو بس اس چیز کو ختم کریں اپنے آپ میں سے اللہ تعالی آپ کو جتنا بڑا مرضی رتبہ دے آپ کو جتنا مرضی پیسہ دے لیکن وہ نوازنے والا بھی تو دیکھیں نا ہمارا خدا ہے ہم نے خود تو کچھ نہیں بنایا ہمارے پاس خود تو کہیں سے کچھ ایسا نہیں آیا نا کہ ہم بڑا کوئی ہم لوگ ہو گئے ہیں کہ سارا کچھ جو ہے وہ ہماری وجہ سے ایسا تو نہیں ہے نا ہمارا خدا ہماری پاک ذات جنہوں نے ہمیں اتنا کچھ دیا تو ہمیں اس خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اگر ہم کسی کی سپورٹ کریں گے تو اس سے زیادہ بڑی نیکی اور کوئی بھی نہیں ہے سپیشلی ہم لوگ نا جب سپورٹ کرنے کے لیے بھی دیکھتے ہیں نا تو اپنے اردگیر دیکھتے ہیں یا پھر مطلب باہر لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں لیکن کچھ فیملیز میں ایسی ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے گھر کی طرف دہانی نہیں دیتے کہ بھئی سب سے زیادہ جو ضرورت مند لوگ ہیں نا وہ ہمارے گھر میں ہماری فیملی میں موجود ہیں سب سے پہلے جو ہمارا حق ہے ہمارا فرض ہے تو ہمارا جو ہے نا وہ ان کی سپورٹ کرنا ہے اگر وہ خوشحال رہیں گے وہ خوش رہیں گے تو تب ہی ہمارے دل کو بھی سکون ملتا ہے تب ہی ہم لوگ بھی خوش ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے گھر والوں کو اگنور کر کے اور باہر لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھنے لگ جائیں گے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر بھی ہمیں وہ والی خوشی نہیں مل سکتی کبھی بھی آپ چیک کیجئے گا ضرور بہت سارے لوگ ایسی ہوں گے فیملیز میں کہ جو باہر لوگوں کو سپورٹ کرتے ہوں گے باہر لوگوں کو ویلیو دیتے ہوں گے لیکن وہ اپنے گھر والوں کو ویلیو نہیں دیتے ہوں گے اور نہ ہی ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے اس طرح کے رشتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو نام کے رشتے کہتے ہیں جو کہ ایک دن ختم ہو ہی جانے ہیں باقی دلوں میں نفرتیں اور یہ اداوتیں وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پیدا کر کے اور کوئی انسان دوسروں کا کوئی نقصان نہیں کرتا بلکہ انسان اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے اس لئے پیار محبت سے رہیں خوشیاں بانٹیں خوشیاں بانٹنے سے انسان خود بھی خوش رہتا ہے اور باقی جو سب لوگ ہوتے ہیں وہ بھی خوش رہتے ہیں یہ بہت زیادہ بیٹسٹ ہے یہاں پہ اس کا بھی ریویو میں آپ کو دے دیتی ہوں یہ آپ نے ضرور بائے کرنا ہے جو تنکوں والے وہ بڑا ہی گندہ جھاڑ ہوئے اس میں تنکیں نکلتے رہتے ہیں لیکن اس کا بہت ہی فائدہ ہے یہ نا میں نے بچوں کے لئے سٹیشنری والا کیون بنایا ہوئے تو اس میں کیا کچھ ہے وہ میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اس کو اپن کرتے ہیں یہ لے جی یہ بچوں نے کھلارے ڈالے ہو اس میں بھی اس کو بھی سیٹ کرنے ملہیں اس کی ضرور بگرہ یہ جو سٹیکرز بگرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے سے سٹیکرز ہیں یہ بائے کیئے تھے اور ساتھ میں یہ جو کلرز ہیں اگرار ان کلرز یہ ایکشلی میں ان کو ہموبر کروانا تھا چھوٹیوں کا کام بگرہ کروانا ہے تو اس میں یہ چیزیں کام آنی ہیں اور یہ دیکھیں پوکٹ منی بچوں کی یہاں پہ رکھ رہے ہیں یہاں پہ سیف کر رہے ہیں میں نے اس کو آج ہی اپن کیا کافی دنوں کے بعد تو اس لئے مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ چیزیں اپنی کس طرح سے انہوں نے کی ہوئی ہیں لیکن آج انشاءاللہ اس کو بھی سیٹ کریں گے کچھ یہ سٹار والا یا اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی فریج بگرہ بھی یہاں پر دسپلے کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اور نوٹ بک بگرہ پر تو یہ لگی جائیں گے بہت ہی اچھے لگتے ہیں ایک میں نے وہ سمائلی والا بھی لیا تھا سٹار والے لیئے ہیں اور تقریبا یہ مجھے ون ففٹی کا ایک پیر ملا ہے اور یہ جو اے بی سی والا ہے یہ بھی تقریبا اسی رینج میں مجھے ملا ہے اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ سمائلی والا بھی جتنا پیارا لگ رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں بچوں کے لئے لے کے آتے رہیں تو وہ بڑے شوک سے ہومورگ کرتے ہیں آپ بھی لازمان لے کے آئیں اگر آپ کے بچے بھی کام نہیں کرے سکول کا تو آپ یہ چیزیں لے کے آئیں گے نا تو دیکھیں گا انشاءاللہ وہ بہت جلدی نا جھٹ پر کام کرنا شروع کر دیں گے سکول کا کام جو ہے نا وہ جلدی ہو جائے گا ان کا جب بچوں نے مطلب ابھی سکول گوئنگ نہیں بھی ہوتے نا تو میں ان کے لئے چیزیں لے کے آ جاتی ہوں جیسے یہ ڈرائنگ کی بکس ہوتی ہیں یا پھر جو ڈوٹس والی کاپیز بگرہ ہوتی ہیں نا تو میں گھر پہ ان کو کام بگرہ کرواتی رہتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ سکول گوئنگ ہوتا ہے سکول جاتا ہے تو اس کو کافی چیزیں اس کو پتا ہوتی ہے تو مینیج کرنا کافی ایزی ہو جاتا ہے الحمدللہ جو میرا بیٹا ہے اس کو بھی ایسے ہی مطلب جب سکول گوئنگ ہوا تھا تو کافی چیزیں اس کو آتی تھیں اور ابھی میں اس کے لئے سیزر ورائے لیک کیا ہی ہوں تاکہ مزید جو اس کو کٹنگ مگرہ کا جو میتھڑ ہے وہ بھی اس کو آ جائے پھر جب وہ سکول جائے تو اس کو کوئی ایشو نہ ہو پھر جب وہ سکول جائے تو اس کو کوئی ایشو نہ ہو یہ گرمیوں میں بہت زیادہ کام آتا ہے اور یہ ہے بھی بہت اچھا تھوڑی سی نا پولنگ پولنگ فیل ہوتی ہے بچوں کو بچوں کو نہلاک ہے جیسے کہ وہ گرمی اتنی زیادہ ہے برسات کا موسم بھی شروع ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ نا لائٹ بھی آفن سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس میں یہ پوڈر ہی کام آتا ہے میں بھی بی بی کو لگانے لگی ہوں بی بی کو نیا کرا کے لگی آئی ہوں ساتھ کپڑے بڑا چینج کروا لی ہوں اور یہ بچوں کو میں نے چینج کروا لی ہوں اللہ کا شکر ہے بشمار اور اب نم ہے اس کو بی بی کو چینج کروا لی ہوں جھٹ پٹ جھٹ پٹ لوگوں کو چھائیے کہ اس طرح کی اور بھی چیزیں نکالیں کہ جس سے تھوڑی کھولنگ فیل ہو مطلب گرمیوں میں وہ کام آئے یہ بھی بہت اچھا ہے لیکن مزید بھی کوئی اس طرح کی چیزیں جس شیمپو ہے اور بھی ہیڈنس چھولڈر ہے لیکن اس میں اتنا مطلب وہ اتنا خاص نہیں ہے بس ٹھیک ہی ہے